موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ پروگرام سٹی ایٹ این میں میں ہوں آپ کی میزبان اینا یوسف اس دعا اور اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں آسانیہ بانتنے کی توفیق اتا فرمائے آج کے شو کا آغاز کر لیتے ہیں جی آج شہر کی خبریں بھی ڈسکس ہوں گی کچھ باہر کا سہانہ موسم بھی ڈسکس ہوگا انتظار ہو رہے کہ شاید بارش ہو جائے تو جس طرح سے بادل نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم ابھی باہر چلتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو باہر کے موسم کی صورتحال بھی لیکن بہت زیادہ ضروری ہے جی یہ چیزیں یاد رکھنا کہ کل اگر کچھ ریلاکس ٹیشن دی گئی ہے ٹائمنگ کے حوالے سے اور جو سیٹرڈی آف تھی کاروباری سرگرنیا بہال کی گئی ہیں آپ بزاروں میں رش بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں اور ہم موجودہ جو کوبٹ سیٹویشن ہے اس کو نظر انداس کر رہے ہیں کرونا ڈینگی پولیو شہر میں یہ تین چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ایک سپیشل مہم چلائی جا رہی ہے ایک طرف کرونا کی مہم چل رہی ہے جی دوسری طرف ڈینگی کو لے کے ٹیمیں متحرک ہیں متحرک کتنا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے البتہ ایک میسیج ضرور پروگرام کے آغاز میں ہوگا کہ یہ ایک سپیشل ایڈ بھی ہے جی آج کے اخبار میں پولیو کے حوالے سے اپنے پان سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے اور یہ آپ کو بتانے کا دکھانے کا مقصد کیا ہے جی صرف اور صرف یہ کہ آپ ان ٹیموں کے ساتھ تعون کریں اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ یہ دو قطرے آپ کے بچوں کے زندگی کو جو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں پہلی خبر نہور کی 51 سالہ پرانی وحدت کالونی ختم کرنے کا فیصلہ وحدت کالونی کو مسمار کر کے بزنس ہب بنایا جائے گا اس کے بعد آٹے کا بہران آزی ٹل گیا پرچون کی سطح پر آٹے کا تھیلہ 11 سو روپے کا ملے گا فضائی سفر بھی اب مہنگا ائرلائنز کے ٹکٹ دو سے تین گناہ مہنگے ہیں اور شہر میں ڈینگی کے وار تیز بخار میں مقتلا مریضوں کی تعداد 623 ہوتی سو یہ خطرناک ہے ایک دن میں 623 مریض سامنے آ جانا بہت زیادہ تیزی سے ڈینگی پھیل رہا ہے سیکنڈلی ہر دوسرا بندہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ موسم میں تبدیلی ہے یا کیا ہے جی جسم میں درد اور یہ علامات جو ہیں بہت سارے لوگ فیل کر رہے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کیجئے کیونکہ آج کل ائر کنڈیشن بغیرہ کا استعمال بھی کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ اسی طرح سے جس طرح موسم والدو تبدیل ہو چکا ہے یہ آج کی تمام خبریں ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم خبروں کے طرف جائیں ہم نے آغاز کرنا ہے آج کے موسم سے باہر شہر میں بادل نظر آ رہے ہیں ہوا بھی ہے خوبصورت موسم ہے اور دو تین تین سے ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں شدید گرمی والا جو سلسلہ تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ تھم چکا ہے تو باہر کے موسم کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پیڈکشن کیا کی جا رہی ہے یہ بھی ہم جانیں گے ساتھی اینکر فاطمہ اس وقت باہر موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی فاطمہ بتائیے موسم اس وقت کیسا ہے موسم اس وقت کیسا ہے موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ یقین جانے بھی میں نوکہ بولٹن کر رہی تھی تو آپ کو بتائیں ہم انکرز کی روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو آئے خبریں پڑھ پڑھ کے مور خراب ہو گیا ہوتا ہے بلکل سیریس ایشوز پر رہ کر تو ابھی باہر میں آئیں کو اتنی تھنڈی تھار ہوائی چل رہی ہیں پارہ بھی کافی زیادہ نیچے آ گیا ہے تو ان تھنڈی ہواوں کو خوبصورت نظاروں کو انجوائی کرنے سے میرا اپنا موسم بہت زیادہ ہجگوار ہو گیا ہے ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے کہ موسم کا حال بتانے والے اس پر کیا کہتے ہیں تو میکمہ موسمیات کی جانے سے یہ پیش کوئی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بارش ہوگی جبکہ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی ہرکی بودہ باندی کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اپنے رحمت جم کر تو نہیں برسے گا لیکن بوندہ باندی کی صورت میں چہرے لاہور کے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش کوئی کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ مجھے ایک ہفت کا سلسلہ چلتا آ رہا تو اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور ہم لوگ لاہوری جو ہیں ان کو تو کوئی نہ کوئی موقع ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ موسم تھنڈا ہو اور اسے ہم لوگ اپنے دل کو بھی خوش کر لے اور جس حد تک ہو سکے موسم کو انجوائی کر سکے تو بلا صبح آج میرے خیال میں لاہوریوں کا بھی پلان ہوگا باہر جانے کا جیسے میرا تو بہت زیادہ ان تھنڈی ہواوں کے وجہ سے آلریڈی مور ہو چکا ہے کہ آج جیسے ہی میری ڈیوٹی آز ختم ہوتے ہیں تو ضرور باہر جا کے فاملی کے ساتھ گرما گرم پکوڑے کھا کے اس موسم کو انجوائی کریں اچھا فاطمہ تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں خوشگوار احساس تو ہو رہا ہے تو ٹاؤنشپ کے علاقے میں کچھ بارش والے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو بارش کی پرڈکشن کی گئی ہے آج کیا نہیں بارش کی پرڈکشن نہیں کی گئی ہے امکانات کچھ حد تک ہے کہ آج شام کے وقت میں ہرکی بوندہ باندھی ہوگی تیز بارش کی صورت میں فیلحال ایک آدھ دن میں بارش کے کوئی بھی چانسیں سامنے نہیں آئے ہیں لیکن موسم کافی حد تک تھنڈا ہے پارہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہے اور ابھی یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہرکے پھلکے بادل چائے میں ہیں دھوم اور سورج کہیں پر بھی دکھائی نہیں بھی رہا موسم خوشگوار ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی باہر کا موسم کے ناظرین یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھا دیئے تو آئے ہوپ جو لوگ اپنے دفاتر کو جا رہے ہوں گے جب آفیس آنا ہو آتے ہوئے موسم کو انجوائے کر رہے تھے نہیں کیوں اب آپ یہ پوچھیں کیوں تو آج کچھ اداسی تھی اس وجہ سے اس طرح سے موسم کو انجوائے نہیں کر پایا پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئی میں چلیں جی اس سے بہترین تو کوئی عمل نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک موجودی کا ایک ساتھ کلا اور دو ایک چیزیں تھی آج میری والدہ کی برسی ہے آہ ان کی یادیں جو تھی ساتھ ساتھ چلتی گئیں آج سفر کا جو ہے وہ اس طرح سے پتہ نہیں چلا مطلب میں عموماً جو ہے لوگوں کے فیسز دیکھتا ہوں موٹسیکل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چنگچی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے گاریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے تو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں کہ وہ کتنے خوش ہیں کتنے خمگین ہیں جل لیکن آپ کے اپنے اندر کا موسم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ابھی جیسے ہماری اینکر بتا رہی تھی فاطمہ تو وہ کیونکہ خوش ہیں ان کو خوشی نظر آتی ہے میری آج والدہ کی برسی تھی تو میں ان کی یادوں میں ہی کھویا کھویا میں آپ کو بتایا میں نے بلکل بلا شبہ والدین کا تو کوئی نیمہ آج تو بلکہ عائشہ ہم اسے پوچھ رہی تھی کیا ہوا آمر بھائی تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا اور عائشہ ایکچلی پریشان تھی تھی کہ آج آمار بھائی آج ہاں کیا ہوا آواز جو ہے وہ کچھ دبی دبی سے لگ رہی ہے چلیں جی آمار بھائی آپ نے بتایا میں دیکھنے مارا کو بھی کنگی کہ ضرور آمار بھائی کی والدہ کے لیے ایک دفعہ فاطحہ نہیں کیجئے دعا کیجئے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے جنب فریڈ آسمان کو عالی مقام عطا فرمائے ماں کی کمی تو زندگی بھر کوئی نہیں کنی کر سکتا خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے خیر یہ زندگی کا سفر ہے اسی طرح سے جاری رہتا ہے کچھ چیزیں ضروری ہیں اور ان ضروری چیزوں کو نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اسی طرح سوچ کے کبھی اداس ہو جاتے ہیں کبھی خوشگوار یادوں سے خوشگوار جاتے ہیں ایسے یہ پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر شہر کی کیاون سالہ پرانی بہادت کالونی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بہادت کالونی ابھی میں سوچ رہی تھی خبر پڑھتے پڑھتے ہیں کہ کہاں ہے مجھے یاد نہیں آرہی آپ کو یاد نہیں آرہی نا اگر آپ نہر سے توورز مسلم ٹون جائیں اور وہاں سے آپ اگر پنجاب یونیورسٹی کی طرف جانے جائیں تو رائٹ سرائٹ پہ آپ کو وحدت کالونی ملتی ہے جس میں تمام کے تمام سرکاری کورٹرز ہیں صحیح اس پورے وحدت کالونی کے اندر سرکاری کورٹرز ہیں اور یہ بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ سرکار اپنے ملازمین کو جگہ فرام کرے عباد ہے شہداب ہے دیکھیں قیمتی ہوگی جگہ بہت اور مجھے تو آج یہ خیال آرہا تھا کہ اگر آپ ایک بزنس جسٹک بنائیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا آپ کو ریوینیو کٹھا ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ ریوینیو کٹھا کرنے آئیے میں پریشان ہوگی ہوں اگر زندہ لوگوں کے گھر گر آئے جا سکتے ہیں تو پھر آپ قبروں کو کیوں چھوڑیں گے آپ زندہ عباد شہداب بسکی کو آپ نے سب سے پہلے نرسریاں جو ہیں وہ اٹھوائیں چلیں آپ نے وہاں پہ کیونکہ نرسریاں کافی عرصے سے قائم تھی ہمیں بھی ہوا کہ چلیں یہاں پہ بزنس جسٹک بنے گا مین بولے وارڈ ہے اب تو آپ اپنے ہی سرکاری ملازمین کے گھروں تک آگئے ہیں اگر گھروں تک آگئے ہیں تو اگلا سٹیپ قبروں تک ہوئے گا تو وہ بھی نہ چھوڑیں میانی صاحب کی جگہ بہت قیمتی میں پھر بتا رہا ہوں ایک طرف لٹن روڈ لگتا ہے ایک طرف اس کا پونچ روڈ لگتا ہے دوسری جانب اس کو چپور جی کا علاقہ لگتا ہے اتنا زبردست میں گورنمنٹ کو ابھی دے رہا ہوں اتنا زبردست بزنس حب بنے گا کہ آپ کو کروڑوں نہیں اربور پہ ملے گا کہ قبروں میں سکون ملے گا نہیں نہیں ملے گا وہ آپ اس کے اور بزنس ڈسٹرک بان جائے گا تو وہاں سے منافع ملے گا قبروں میں سکون نہیں ملے گا وہاں سے منافع ملے گا آپ کو جگہ چاہیے اور آپ وہ جگہ لینے کے لیے بیتاب ہیں آپ سرکاری ملازمین کو گھر تو کیا فرام کریں گے آپ ان کا گھر چیننے تک آ گئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوارٹرز جائیں گے اس کے بعد باقی کوارٹرز بھی آری آئے گی یہ جگہیں اس وقت شہر سے باہر تھیں جس وقت کی بات ہو رہی ہے مسلم ٹاؤن جو تھا وہ ایک ذریعی علاقہ تھا بلکل اب اس کے سامنے بلکل یہ جگہ ہے اور یہ اس پر اب دل للچا رہا ہے کہ اتنی قیمتی جگہ پر کیا تیڑے مکوڑے چھوٹے ملازمین اور خبر میں یہ کہیں منشن نہیں کیا کہ جن بجاروں کے گھر لینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ان کو کوئی آلٹرنیٹ بھی دیا جائے گھر کس کو دینے ہیں بھائی کون سے گھر کہاں کے گھر کون سے پچاس لاکھ گھر ایک روڑ نوکلیاں کہاں دی کسی کو کسی کو ملی ہو تو مجھے بتائے البتہ گورنمنٹ کے ہی دارے نے بتایا کہ پچاس لاکھ افراد ان تین سالوں میں بے روزگار ہو گئے ابھی آپ بات کر رہی تھے تو میں روز جب آتا ہوں تو میں مارٹن لنک روڑ سے گزرتا ہوں تو وہاں پہ بے شمار دکانوں کے بارے لکھا ہوا ہے کہ دکان برائے فروخ یہاں دکان کرائے کے لئے خالی ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو دکانیں بند ہوئیں ان میں جو ملازمین تھے ان کے گھر کا خرچہ پانی کیسے چل رہا ہے بلکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں دکان کا مالک تو چلے دکان کرائے پہ دے دے گا یا بیچ دے گا اس کا کوئی اور کاروبار کر لے گا جو وہاں پہ ملازمین تھے جن کا روزگار اچھا مالکان بھی اس تمام حالات میں امیر بھائی کے لئے مجبور ہیں کاروبار بند ہو تو کس کا دل خوش ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے جس طرح سے پیسے بزنس ڈیسٹک بنا کے کٹھے کرنا چاہ رہی ہے اگلی باری میانی صاحب کیا یہ بات یاد رکھنا کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ قبروں کی اب کیا ضرورت ہے میانی صاحب بہت پرانا ہو چکا بچ بھی نہ انپورچنیلی وہی جگہ جائے گی کیونکہ جس طرح سے حالات ہمیں شہر میں نظر آ رہے ہیں آپ لیتے جلے جا رہے ہیں آپ کوارٹرز ہو ہیں آپ ان کو متوادل دیں گے نہیں آپ نے اس پر ورکنگ بھی شروع کر دی اب وہ جو بچارے وہاں پہ رہتے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہاں پہ عباد ہیں کھیلتے ہیں اب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ آپ ان کو وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کی جگہ پہ لہور سے باہر کسی جگہ پہ آپ کوارٹرز بنائیں گے اور وہ ملٹی سٹوریز کوارٹر ہوئیں گے اور ان میں آپ ان کو رکھیں گے ڈربوں میں بند کریں گے یہ بہت اچھے کوارٹرز ہیں جنہوں نے ڈیزائن کی ہیں آ کر آپ کا کبھی جانا ہو چلیں وہاں جو ابھی پرابلمز ہیں کہ روڈز انفرسٹرکٹر جو ہے وہ ٹوڑ پوٹ کا شکار ہے لیکن وہاں پہ ایک زبردست ڈونگی گراؤنڈ ہے ایک گلز کالیج ہے سکولز ہیں اسی کے اندر مختلف میں نے دیکھا ڈسپینسری ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہیں تھانہ ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ مجود ہیں ان کو آپ ختم کر کے وہاں پہ مجود ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر کے آپ بزنس ڈسٹک بنانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری باری آپ ساری سرکاری جگہیں جو ہیں ان کو بیچ کھائیں گے اور بیچ کھا کر آپ کس پر لگائیں گے ہم نے تو باتیں ہی اور سنی تھی کہ گوونر ہاؤس کو یونیورسٹری بنایا جائے گا وہ تو پرائیم نیسٹر اور یہاں پہ تو گھر سرکاری جو ہیں وہ یونیورسٹری سے فارغل تصییر طلبات جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں ہمیں کہ وہ کون ہیں کہ وہاں سے فارغل تصییر ہوئے یہ سب باتیں تھیں یہ سب جھوٹ تھا اور وہ جھوٹ جب بولا گیا تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ سچ ہے اور اتنی اس کو قوت کے ساتھ بولا گیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کو جب بہت زیادہ قوت کے ساتھ بولا جائے یہ ہٹرل کی پالیسی تھی تو وہ سچ لگنے لگتا ہے لوگوں کو سچ لگنے لگا کہ شاید بہت زیادہ تبدیلی آجائے گی لگنے لگا لوگ تو مان گئے کہ بس اس کے آگے تو اب کچھ نہیں ہے یہ انصاف ہے اور انصاف کی پرزاد ہوئے وہ اب چلنے والی لوگوں کے ساتھ صحیح انصاف ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں اور اب اگر الیکٹرونک مشینیں جو ہیں وہ آگئیں تو شاید اس گورنمنٹ کو اگلے پانچ سال بھی مل جائیں گے مجھے بریک کی طرف جانے ہیں ذرا یہ بتا دی جائے گا یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ اپارٹمنٹ کی تعمیر پر بھی غور یہ غور کب تک کیا جائے گا امیر بھائی یہ تب تک کیا جائے گا جب تک سانس میں سانس ہے یہ نہ بنیں گے نہ بنے ہیں اور یہ جو گھروں کے وعدے ہیں یہ اسی طرح وعدے رہیں گے آئے روز ہم خبر پڑتے ہیں کہ ان کے اپارٹمنٹ کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ کیا جائے جاتا ہے اب اب کس کے پاس ہوئے گیا اتنا پیسہ وہ اٹھارا لاکھ بیس لاکھ وہ بھی شہر سے باہر وہ بھی شہر سے باہر جس میں آنے جانے سے ایک مزدور جو ہے بلکل صحیح کہ رہے ہیں کیسی آئے گا شہر کے اندر کس طرح وہ گزارہ کرے گا کس طرح رہے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پھر میں آپ کو ایک بات بات بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ کچھ امید دلاتے ہیں کسی کو اور کوئی گھر بیٹھ کے پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ ایک نئی سکیم آ رہی ہے شاید ہمیں اپنا گھر مل جائے تو ہم اس کے لیے پلائے کرتے ہیں اگلے دن آپ کو پتا چلتا اس میں پیسے آئیڈ کر دیئے اگلے دن پتا چلتا ابھی حکومتیں صرف غور کر رہے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے ابھی دیکھیں ابھی تو کسی کو ٹھیکہ ملا نہیں ابھی جب ملے گا تو پھر اس کے بعد قیمتیں روائز کی جائیں گی پھر سریعے کی قیمت آئے گی سیمر کی قیمت آئے گی ابھی تو آپ بس یہ سمجھے اور پھر آپ کو ایک پیکج پتا چلے گا اتنا بڑا کہ آپ وہ خرید بھی نہیں سکتے ابھی وہ کتابوں میں بھی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ جن پر غور کیا جا رہا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں دو سال میں نے پچھلی دفعہ بھی انہ کا تھا دو سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا تین سال آپ نے گوا لیے اس سال کام کریں گے اگلے سال جو ہے الیکشن کا یہ روئے گا میرا نہیں خیال کہ یہ بند پائیں گے بلکل ایسے ہی لیکن خدارہ لوگوں کو جھوٹی امید دلانا بند کر دیں لوگ بچارے آلیڈی بڑے پریشان ہیں آٹے کے بہران کا بڑا شور تھا لیکن ٹل گیا ہے کیسے ٹلا ہے اور کیا یہ صرف وقتی طور پر ٹلا ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی کچھ دن پہلے بابیلہ یہ تھا آٹا مہنگا ہو گیا آٹے کا بہران شدت اختیار کر سکتا ہے اب آٹے کا بہران چل گیا آمیر بھائی کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک دم سے ایک بابیلہ مچتا ہے اور پھر دوبارہ وہ چیزیں نورمال دی ہو جاتے ہیں سارا میں لفظ بولوں گا تو مافیا کا کام ہے آہ مجھے بتائیں جب اٹھارہ سو روپے من پہ گندم خریدی گئی تو انہی میلوں نے اس گندم کو سٹور کر لیا اور اسٹور کرتے کرتے انہوں نے جب اپنے گدام بھڑ لیے اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ دوبارہ یہ گندم پاسکو سے کب جاری ہوگی اس سے ایک ماہ پہلے انہوں نے ویلہ شروع کیا اور اس کی آر میں انہوں نے قیمتوں کو بڑھانا شروع کیا گندم کی قیمت جیسے جیسے بڑھتی گئی ان کے آٹے کی قیمت بڑھتی گئی لیکن یہ گندم وہی کیمہ ہی بڑھی ہے بڑھانوں کے اندر بالکل اس کو پیسہ نہیں گیا اس کو نہیں پیسہ گیا اس کو پیس کر آپ کو بارہ سو چالیس روپے میں بیس کیلو وٹا دیا پلان تیار کیا پورا پلان تیار کیا اور پلان کے مطابق جو ماہ ہے سبتمبر اس کے انڈ میں پاسکو نے گندم جاری کرنی ہوتی ہے جو دوسرا کوٹہ ہوتا ہے گندم کا دوسرا کوٹہ کل آج کل پریس کانفرنس کر دی گئی ڈریکٹر صاحب کی طرف سے وہ کوٹہ اب جاری ہونا شروع ہوئے گا اب یہ کچھ عرصے کے لیے آٹے کا ریٹ نیچے لے آئیں گے اور پھر یہ بارہ سرکاری ریڈ پر گندم خرید لیں گے جب گندم کے موسم میں اچھا بزنس پلان بنا لے گے کیسے لوٹ رہے ہیں عمام کو آہ مجھے بتائیں چینی والوں نے کیا کیا وارس ایپ گروپ بنائے صحیح کہہ رہے ہیں اس میں آپس میں ہی سٹا کھیلا سٹا کھیل کر چینی کی قیمت کہاں سے کہاں لے گے سیمنڈ مافیا ہے سریعہ مافیا ہے یہ سب آپس میں وارس ایپ گروپ میں ہیں یہاں تو آپ کے ملک میں تحقیقات نہ ہوئی ہوئی پکڑے نہ گئے ہوئی سب پکڑا گیا سب نیٹ ورک پکڑا گیا اس کے باوجود ہر روز آئے روز کبھی پٹرول مافیا ہے کبھی چینی مافیا ہے کبھی آٹا مافیا ہے کبھی سیمنڈ مافیا ہے جو شیعہ ضروریہ ہے اور ان کا مافیا بنتا ہے وہ آپس میں سٹا کھیلتے ہیں کہ امت کہیں کہیں لے جاتے ہیں یہ پراپٹی میں بھی ہوتا رہا ہے پراپٹی میں جب ہم کہتے تھے بہت بھوم آیا تھا تو وہ بھوم اسی لیے آیا تھا کہ یہ آپس میں ہی ڈیلنگ کرتے تھے اور جو اس میں جینوین باہر تھا وہ بچارہ پیس رہا تھا ایک دن ہم قیمت کچھ سنتے تھے اگلے روز کچھ ہو جاتی تھی اب جس نے گھر بنانا ہے لینا ہے وہ کہتا ہے چلی یار چاندلہ اضافہ ہو گیا یہ نہ ہوئی مزید اضافہ ہو جائے تو لے ہی لے وہ تانگوں کے لے لیتا تھا تو یہ جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں یہ کدھر رہ جاتے ہیں مجھے صرف یہ بتا یہ کنٹینرز بھی ہوتے ہیں یہ ایوانوں میں ہوتے نہیں ہیں مہنگائی کو کابو کرنے کے دعوے دار اور مہنگائی کو کابو کرنے کے اور سو بندوں کی ٹیم لانے کے اور سب اچھا کی ریپورٹ دے رہے ہیں یہ سب کنٹینرز بھی ہوتے ہیں یہ ایوانوں میں اقتدار جو ہے اس میں نہیں ہوتے ہیں جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے وہ اس دورے حکومت میں تو کم از کم دور کر لیں کہ کنٹینرز کی بیان بازی اور سیاست اور چیز ہے حکومت چلانا اور کسی کا کام ہے آپ سے محشد سنبھل نہیں رہی ڈالر کہاں کا کہاں چلا گیا یہ تمام ریٹس جو ہیں یہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے کبھی سونا مہنگا ہوتا ہے کبھی لوہا مہنگا ہوتا ہے اس ملک میں کیا چیز ہے جو آئے روز مہنگی نہیں ہوتی ہے ڈالر کی قیمت بڑھتی جلی جاتی ہے اور آپ کو مہنگی سے مہنگی اشیاء ملتی جہاں پیٹرول جو ہے ایک سو چوبیس پر پہ مل رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جنور ریٹ ہے پیٹرول کا کہاں جو ہم کم قیمت پہ پیٹرول قریدتے تھے اور آج ایک سو چوبیس پر پہ لیٹر جب پیٹرول کو موٹسیکل سوار دلواتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسل ہوتا ہے بلکل صحیح اور وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے آپ صرف مائک آگے کریں اس کے مائک نہ بھی کریں آپ جاں ویسے ہی چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی مائک کرتے ہیں تو اس لیے لوگ بولتے ہیں آپ ویسے جائیں خود جائیں تجربہ کریں میں اپنی ساری ٹیم کو کہتا ہوں پیٹرول پمسے میں جائیں لوگوں سے صرف یہ پوچھیں کہ کیسا لگ رہا ہے کیسی ہے یہ تبدیلی اب آپ سارے کا سارا ملبع جو ہے وہ آپ ڈال رہے ہیں ایک ڈالر کے اوپر ڈالر کا ملبع کل وزیر حضانہ نے یہ کہہ کر کہہ دیا کہ سارے کا سارا ڈالر افغانستان جا رہا ہے جس کی وجہ سے دباؤ آیا ہے ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ ہم اس کو روک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر مزید مہنگا ہوگا اشیاء ضروریہ اور چیزیں جو اس طرح کی ہیں مزید مہنگی ہوں گی اور اوام مزید پسے گی آپ کو بھی پتا ہے مزی بھی پتا ہے آمدن میں تو ضافہ ہوا نہیں لوگوں کے روزگار گئے ہیں 50 لاکھ لوگوں میں نے آپ کو ادارہ شماریات کا بتا ہے میں نے حکومتی ادارے کا بتا ہے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے باوجود اپنے ادارہ حکومتی ادارے کے ریپورٹ کے باوجود مجھے لگتا یہ ہے جس طرح سے یہ آپ کہتے ہیں نا لیکشن کمیشن یہ Opposition سے ملا ہوا ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ دارہ شماریت میں ملا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری عوام جو اپوزیشن کے ساتھ ملی ہے لیکن ایک گلہ انا اپوزیشن سے بھی ہے یہ اب سڑکوں پہ نہیں آتی ہے یہ اب روڈ شو نہیں کرتی ہے مجھے یاد ہے جب زرداری صاحب کا دور تھا تو یہی اپوزیشن میں مسلم لکھ نون تھی تو یہ پنکھے لے کے تو منارے پاکستان پہ شباز شریف صاحب بیٹھ گئے تھے ان کو پتا نہیں چلتا کس طرح ان کو جیلمنٹ ڈال دیا جاتا ہے یہ کیسیز چلتے رہتے ہیں دیکھیں جو زندہ پارٹیز ہوتی ہیں یہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں کرتی ہے کہ میرے پر اتنے کیسیز ہیں تو اس کو اس لیے نہ کیا جائے مجھ پر یہ دباؤ ہے مجھ پر وہ دباؤ ہے یہ دباؤ میں ہی کام کرنا اپوزیشن کے لاتی ہے نکلیں باہر بتائیں لوگوں کو کہ مہنگائی کس طرح زیادہ ہے اپوزیشن ہی عوام کی نام پر ہی سیاست کر رہی ہے ابھی ابھی میرا خیال ہے یہ دو سال گزارنا چاہ رہے ہیں ایک بہت اہم اپوزیشن لیڈر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم صرف حکومت کو دباؤ میں رکھیں گے ہم ایجیٹیشن نہیں کریں گے کیونکہ اگر ایجیٹیشن کیا تو پانچ سال پورے نہیں کر پائے گی یہ حکومت اور اگر پانچ سال پورے نہ کیے تو یہ سیاسی شہید ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ عوام پورے کا پورا استبدیلی کا مزہ لیں صحیح اب یہ مزہ جو ہے وہ عوام کو چکاندے سے چکاتے ہیں عوام جو ہے وہ بیسیکلی اس جگہ جا رہی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سکون میں جاتے ہیں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اور میں کل ایک وہ لطائف لوگ بناتے رہتے ہیں ہم لطیفے گھرتے رہتے ہیں تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس وقت تک نہیں گھبرانا ہے جب تک آپ کو غسل کے پھٹے پہ نہ ڈال دیا جائے اب میں مستقایا ابھی کہ آپ کو غسل کے پھٹے پہ تو وہ مننے کے بعد ڈالا جاتا ہے تو اس وقت تک آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب میں اس پر کیا کہوں حکومت کے پولسیز کا کیا کہیں مہنگائی کا کیا کریں لوگوں کا کیا کریں جو آہے روز آپ جس سے بھی ملیں آپ کسی فنکشن پہ چلے جائیں لوگوں کے پاس ایک ہی ٹاپک رہ گئے ایک ہی ٹاپک رہ گئے پہلے گھر کے بڑے بھڑے تھے یہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوتے تھے کسی پیسے آتے ہیں کسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ بتائیں میری بیٹی آمنا جو ہے وہ ہم سے ڈسکس کر رہی ہوتے ہیں کتنی چیزیں مہنگی ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں نہیں بتا تھا گروسری کب آتی ہے کتنے میں آتی ہے کون کب لے کر آتا ہے گھر میں کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کون سے برینڈ کی چیزیں گھر میں آ رہی ہیں آئل کس برینڈ کا آ رہا ہے اب یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا ہے کیونکہ آپ گھر میں نوملی ڈسکسن ہی گئے وہ نا ہمیں ایک لطیفہ بچپن میں بڑا کرتے تھے وہ پرانہ ہو گیا بہت زیادہ تو ایک ماں باپ بیٹھے نا اصاب کر رہے ہوتے کہ یہ چیز مہنگی ہو گئی یہ چیز مہنگی ہو گئی یہ تو بچہ آتا ہے اپنا رزلٹ لے کے تو کہتا ہے اببا جی فکر نہ کریں آپ کی کتابوں کے پیسے بچا لیے میں فیل ہو گیا یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور اس نے یہ لوگوں کو صرف جھوٹ پہ لگایا ہو ہے کہیں آپ کہتے ہیں کہ انصاف کارڈ مل رہا ہے کہیں ہیلک کارڈ مل رہا ہے پتہ نہیں کیوں کون سے کارڈ ہے ایک کارڈ سبر کا بھی نکال دیں سبر کارڈ بلکل آپ نے صحیح کہ وہ صبر کارڈ دیں لوگوں کو کہ صبر کریں اس وقت تک جب تک آپ کو پھٹے بھی نہ ڈال دیے اللہ تعالی ان کو ہدایت کارڈ جاری کرتے آمیر بھائی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ صبر چھوڑ دیں صبر پہلے لوگ بہت کر رہے ہیں بس اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے بریک لنگ کے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے پاس ساتھ لئیے گا بریک کے بعد کچھ آمدی اگلی خبر جو ڈسکس کرنے والے ہیں خبر ہی ہے فضائی سفر مہنگا کر دیا گیا ہے ایلائنز کے ٹکٹ دو سے تین گنا مہنگی ہو گئے ہیں جی آمیر بھائی کہیں سفر تو نہیں کرنا آپ نے کریں گے انشاءاللہ ہم دوسرا سفر ضرور کر رہے ہیں انگریزی والا سفر کریں گے اور ضرور کریں گے سفر ہم بھی فضائی سفر بھی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے جس طرح سے آئل پریسز اوپر گئی ہیں اور باقی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو وائی نوٹ جہاز کا سفر کیوں نہ مہنگوئے صحیح بات ہے نا یہ کیسے سستہ رہ سکتا تھا بلکل سائی کا کووڈ کے دنوں میں ایرلائنز نے بہت نقصان اٹھا ہے پند رہی ہیں اور اپنے ایمپلائیز کو اور سب سے زیادہ نقصان اب اس کا جتنا ہمیازہ ہے وہ سفر کرنے والے بھٹیں گے کمپنیز جو ہیں وہ اپنا منافع اپنا پروفیٹ اس طرح نکال لیں گے جس طرح سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بلکل اور یہ تو یہ ٹکٹیں ہیں جو یوکے جانے والی لوگ ہیں کیونکہ ریڈ لیس سے ابھی ابھی نکلے ہیں بلکل وہ ان لوگوں کو زیادہ جو ہے زیادہ قیمت جو ہے وہ دینا پڑے گی کیونکہ اس کے لیے تو بقیدہ چارٹر پلینز جو ہیں وہ یہ جا رہے ہیں قطر سے جہاز ادھار لیے جا رہے ہیں لوگوں کو باہر لے جانے کے لیے اور باہر کے لوگوں کو یہاں لانے کے لیے تو یہ سارا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹکٹیں مہنگی ہوئی ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگی ہو سکتے ہیں جس طرح سے خان صاحب نے کہا تھا کہ شکر کریں کہ ابھی 35% ڈالر بڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ دو سو سے اوپر جائے گا مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ یہ ٹکٹیں مزید بڑھیں گی فضائی سفر جو ہے وہ آسان نہیں رہے گا اور انہ والا جو سفر ہے انگریزی والا وہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرتے رہنا ہے اچھا بھی لندن کا کرایا اسی ہزار سے بڑھ کر دو لاکھ روپے تک پونڈ لیا ہمیں بھائی دو لاکھ روپے کون دے گا اور یہ چلیں لندن جو جانے والے ہیں وہ جائیں صرف کرایا اور اس کے بعد وہاں جا کے جو آپ نے خرچ کرنا ہے جو آپ پونڈ اوپر گیا ہے اس کو کس طرح سے آپ بیئر کریں گے اس کو چھوڑ دیں جو وچارے آنے جانے والے ہیں جو لندن میں آباد ہیں پاکستان میں رشتے داریاں ہیں واپس آتے ہیں پھر لندن جاتے ہیں ان کے لیے کتنا مسئلہ ہے بہت مشکل اچھا اگر یہ دو لاکھ روپے ہو گیا ہے ابھی لندن کا ہے ابھی آپ جب حج کے ایام اس میں کرایا کہاں تک جائے گا حج کتنا مشکل ہو جائے حج کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ فریضہ ہے اس کو کتنا مشکل بنا دیا جائے گا عمرہ جو ہے جو تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ حجاز مقدس میں جائیں اور حجاز مقدس میں جو ان کے عمرے کی غریب تو عمر بھائی سوچ بھی نہیں سکتا ساری زندگی کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے دعا کا گھر جا کے دیکھائیں دعائیں کرتے ہیں میں نے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھائیں بلکل آپ نے صحیح کیا ہے وہے آپ اس سے زیادہ کیا ہوئے گا کہ آپ جسے لے جائیں میں اور جو لوگ ایک بہاں ہو کر آجاتے ہیں عمر بھائی ان کی خواہش اور دگنی ہو جاتے ہیں ہاں وہ تو آپ بار بار آپ یقین کریں کہ جب میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے سامنے کبھی خانہ کب آجاتا ہے کبھی مسجد نبوی آجاتی ہے کبھی اس کا سہین آجاتا ہے کبھی ریاض الجنہ آجاتا ہے کبھی جنت البکی آجاتا ہے تو وہ تمام مناظر جو ہیں کیونکہ ہمیں تو آفس کی طرف سے چلیں یہ صورت ملتی رہی کہ ہم عمرے پہ گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ گئے بلاشت حج پہ بھی میں کیا حج بھی کیا ہوا تو وہ ساری سیدھیں جو ہیں وہ مناظر میرے سامنے گھومتے رہتے ہیں تو جو آپ نے صحیح بات کی کہ ایک دفعہ دیکھا اور بار بار دیکھنے کی تمنہ ہے وہ جو ہمام بازگشت والے جو نعرہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے بار بار دیکھنے کی تمنہ ہے تو وہ اور بھر جاتی ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تفیق دیں وہ ضرور جائیں اور میری دعا یہ ہے کہ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے اللہ ان کے لیے سبا پیدا ہے اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو ایک کے بعد ایک چیز مہنگی کرتے جا رہے ہیں نوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات چھنٹے جا رہے ہیں زندگی میں ہمیں بھائی یہ سب پورے سابن چالیس روپے مہنگا ہو گیا مجھے یہ بتائیں عام آدمی کی ضرورت ہے نا خزائی سفر کو ایک طرف رکھتے ہیں چلیں وہ تو چلیں کوئی نہیں بھی کرے گا گھی جو ہے ایک سب چاسی روپے سے تین سو پینسٹر روپے پہ چلا گیا اب مجھے بتائیں آٹا بارہ سو چالیس روپے میں کیا جو آٹے کی کل مجھے بیج دیں اب یہ ایک اور مسیبت ہے ایک طرف انا ایک اور بھی مسیبت ہے آپ آٹے کی ایک الگ سے پیکنگ بنائیں اس کے اوپر لکھے فلان چکی آٹا فلان چکی خالص آٹا فلان جی اور اس کی قیمت چاہے آپ بڑھا دے آپ اس کی قیمت چاہے پندرہ سو رکھے چاہے بیس دوزہ رکھے چاہے آپ پچی سو رکھے کوئی سرکار کوئی حکومت کوئی آپ کو پوچھنے والی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے جہاں ایک جنرل سٹور تھا تو اس نے مسالے رکھنے بند کر دی میں نے اپنے علاقے کے مجھے یا تو مسالے کیوں نہیں رکھتے کہتا جی آئے روز وہ پیسے لینے آجاتے تھے اور کہتا ہے دے جی پیسے دیں ہم نہیں تو آپ مسالے جو ہیں آپ دیں گے کہ آپ کھلے مسالے بیجتے ہیں تو میں نے کہا اس کا حل کیا ہے کہتا جی اس کا حل یہ ہے کہ میں اس کو ایک پیکنگ مشین لگاؤں کھلے مسالے ساتھ رکھوں سستے ریٹ پہ اس میں مٹی ڈالی ہو اس میں کچھ کیچر ڈالا ہوئے جو پیکنڈ والا ہے وہ ساف ستھ رہا ہے اس کی جو مرضی کی عمد میں مصول ہو تو جب تک یہ میں مشین نہیں خریدتا میں نے جناب یہ مسالے اور چاول ڈالے رکھتے بند کر دی صحیح اس کے بعد میں سچی بات بتا لوگ کیا کریں بجائے لوگ کیا کریں اب جو پیکنڈ بنانے والے ہیں جو پیکنگ کے مسالے بیچنے والے ہیں کیا ان کی قیمتیں کنٹرول میں کی کسی نے بلکل زیادہ تر تو آپ لوگ وہی استعمال کرتے ہیں چلے ہمیں بڑا اچھا سوال یاد کرا دیا ہے ڈی سی صاحب جوائن کرنے والے ہیں تو یہ قیمتیں کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا شہر میں چیلنگ کرنے والے ہیں انہا ڈی سی صاحب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ یہ جو ڈی سی ریٹ کی چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کا ذرا جا کے کوالیٹی چیک کریں وہ لوگ جانوروں کو بھی شہر نہ لیں میں اپنی پرندوں کو بھی نہ لوں گو نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں اور یہی سوال میں ہم سے کروں گی بہت اچھا سوال آمیر بھائی نے کہا ہے یہ ڈی سی ریٹ کی چیزیں جو انہی کے نام پہ دی جا رہے ہیں کیا یہ خود خریدیں گے وہ کیا گھر میں استعمال کریں گے یہ ہم ڈی سی صاحب سے پوچھ لیں گے فیلحال بریک کی طرف جانا ہے واپس آئیں گے تو اپ ڈیٹس ڈینگی کی ہمیں محصول ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ڈینگی سرویلنز شہر میں کس طرح سے کی جا رہی ہے کیسز جو سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر آپ لوگوں نے صرف احتیاط کرنی ہے انتظامیاں کیا کر رہی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اپ ڈیٹ آئیں گے ہمارے وزیلی اللہ ہے بلکل رہے ہیں لیکن اس دور میں ڈینگی پر اس طرح سے کام ہوا نہیں آپ یہ دیکھیں سب سے پوش عبادی لہور کی ڈی ایچے ہے اور ڈینگی کے سب سے زیادہ مریض ماں سے کیسز وہاں پر ہیں بلکل آپ مجھے بتائیں کیوں کیونکہ اس میں آپ یہ کہیں کہ جو صرف حکومت ہے وہ اقدامات کریں کمیشنر ڈی سی ایسز کام کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گھروں میں پانی جمع نہیں ہونے دینا اور وہ حل ہی ہے اور اس میں پانی جمع ہے تو آپ کو اپنی سوسائیٹی کو شکایت کرنی ہے تاکہ اس پر حل جو ہے وہ چلایا جائے اور وہ پانی جو ہے وہ دیرے زمین نیچے چلا جائے کھرا ٹھہرا نہ رہے یہ کام ہے صرف اتنا سا کام ہے اس کو اگر ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈینگی کی بیچاری خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں جن کو لوگ مزاک بھی ان کا عورات ہے اور وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں یہ بہت مشکل کام ہے آمیر بھائی گھر گھر جا کے سرویلنس کرنا آپ بارش ہو رہی ہے تو آپ نے پہنچنا ہے پولیو ٹیمیں اس طرح آج کل کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ تابون نہیں کر رہی ہیں میں مجھے وہ تصاویر تکھا رہے تھے شہزاد عبدالی کہ پولیو ورکر بارش میں اور پانی ہے جمع اس میں بھی جا کے بچوں کو کترے پلا رہی ہیں ایسی ہے اسی طرح سے جو ڈینگی سرویلنس ٹیمیں ہیں ان میں بھی میں نے ہوا تین اور بچیوں کو اور مرد حضرات کو دیکھا ہے وہ بیچارے گھر گھر جاتے ہیں نوک کرتے ہیں میری بیسیز نے مجھے کہ تین ہوا تین آئی تھی وہ کہہ نہیں ڈینگی چیک کرنے ہی تو آڈکا ہے میں نے تو نہیں دروازہ کھولا جاؤ نکلو جاؤ میں نہیں کراؤں گی میں نے کہا تو نے سیئی کیا اس کے روپ میں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں بروپی بھی ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پانی جمان ہونے کی اور آپ اپنے اگر سامنے آپ کے کوئی پلاٹ خالی ہے آپ کے راستے میں کوئی پلاٹ نظر آتا ہے تو آپ مطلقہ محکمے کو یا مطلقہ سوچائٹی کو ضرور اطلاع کریں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور انتظامیاں کو سرویلنس تیز کرنے کی ضرورت عامر بھائی وقت کم ہے اہم عدویات مارکٹ سے غائب ہو گئی ہیں کدھر غائب ہوئی ہیں وہ چلی گئی پھر واپس جس چیز کی آپ آپ مجھے بتائیں یہ جب کرونا آیا جی سنا مکی آگئی جی بھوٹی آگئی بچاری وہ چند رپوں کی چیز تھی جو ہزاروں میں جا کے بکھی اور بیٹھے بٹھائے لوگ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابھی یہ پیپیتے کے پتے اور سیب کی جوس میں آپ نے نیمون ڈال کے پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عدویات ہیں یہ آپ کو کس قیمت پر ملیں گی جن کا مریض اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مرض میں مبتلا نہ کرے سب کو سہت کامل عطا فرمائے لیکن ہمارے منافق اور مافیا جو ہے وہ اب اس دعائی کو بھی مہنگے داموں بے سکتا ماسک سے ساتھ کیا ہوا ہم نے دیکھا ایک ماسک کس قیمت پر ملنا شروع ہو جائے ہینڈ سینٹائزر کس قیمت پر اور کئی ہینڈ سینٹائزر تو ابھی تک اسی قیمت پر اور انتہائی تھرڈ کلاس قسم کے ہینڈ سینٹائزر جو کہ لوگوں نے مجبوری میں خریدے بھی خوف میں خریدے بھی اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو معاملہ ہے اس میں عدویات جو ہیں وہ کس طرح سے مہنگی ہوئے گی اور کوئی ان کو پکڑنے والا ہے آپ کہتے ہیں نا حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مچھر پکڑے میں کہتا ہوں آپ سے وہ میرا کام ہے میں اپنے گھر کو سترہ رکھوں اپنے ایڈگیرز پر نظر رکھوں حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں اچھی ہیلٹ فسیلٹیز دے نہیں جی حکومت تو ان چیزوں کو مزید ہوا دے گی اور غیر پرے گی اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے بزنس جسٹک بنائے گی بلکل آپ بزنس جسٹک بات وہی سے جہاں سے شد ہوئی تھی وہاں آمیر بھائی نے ختم کرتی ہے نیانی صاحب باری بات نہ دوبارہ کیجئے گا آمیر بھائی رہنے دیں آپ تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ناظرین بریک کے بعد DC صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اور امیرے شہر ہمارے ساتھ ہوں گے جو سوالات آمیر بھائی نے بتائے وہ بھی میں ضرور پوچھوں گی DC صاحب گروسری کہاں سے کرتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ شہر کے اہم مسئلوں پر بات ہوگی بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین پروگرام کے اس حصے میں جیسے کہ میں نے ابھی closing میں آپ کو کہا تھا اپنے new segment کی کہ ہم بات کرنے والے ہیں شہر کے بڑے مسائل کے حوالے سے شہر میں challenges بہت زیادہ ہیں آپ کے سامنے موجودہ صورتحال جس میں سب سے پہلے قابل ذکر جو ہے وہ COVID ڈینگی شہر میں پولیو مہم جاری ہے پھر عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ مہنگائی تو ایک طرف لیکن اس مہنگائی میں جہاں گھرا فروشی عروج پر پہنچ چکی ہے جہاں پر مافیا جو ہے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس مافیا کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہو انفورچنیٹلی لوگ موجود ہیں لیکن مافیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی قیمتیں اس قدر جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں کہ ان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اس کے علاوہ جب آپ سٹورز پر کسی خریداری کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو لیڈا سے کاؤنٹر نظر آتے ہیں ایک طرف ڈی سی کاؤنٹر ہے ایک طرف بہت آلا میار کی چیزیں پڑی ہیں اور ایک طرف آپ کو کھلی چیزیں ملے گی چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے کون سی چیز خریدنی ہے سبزیاں لینے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو سرکاری ریٹ لسٹ پر آپ کو علیدہ سے سبزیاں نظر آئیں گی اور سجی سے جائے خوبصورت سبزیاں اگر آپ نے خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے کیوں عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کیوں اتنی مہنگائی میں عوام کو دو وقت کی روٹی کھانا جو مشکل کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں شہر کا بہت بڑا مسئلہ تجاوزات جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں شہر کا حسن ختم ہو کر رہ گیا ہے آہم مارکٹوں میں شہریوں کا جانا مشکل ہو گیا ہے ٹرافک مسائل تجاوزات کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تمام ایشوز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا تو یہ تمام معاملات ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں تارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی شہر لاہور کے کرتا دھرتا امیر شہر ڈی سی لاہور صاحب نے میں جوائن کیا ہے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم صاحب والیکم بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے ڈی سی صاحب کو آج سب سے پہلے آغاز ویلکم سے ہی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈی سی صاحب نے نیا نیا چارٹ سنبھالا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اتنے بڑے شہر میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دینا تو سر ویلکم شہلے تو آپ کو ویلکم کہیں گے اور دوسرا مجھے یہ بتائے گا آپ تو ماشاءاللہ سے لاہوری ہیں ایشوز تو بہت اچھی طرح سے آپ کو شہر کے پتا ہوں گے کیا کہیں گے بالکل سٹوڈنٹ لائف سے لے کے ابھی تک میں لاہور کے ہر مسئلے سے واقف ہوں اور میں کلائنٹ سائیڈ پہ رہا ہوں سارف سائیڈ پہ رہا ہوں یوزر سائیڈ پہ رہا ہوں تو لاہور شہر کے جتنے مسائل پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے ان سب کا حصہ بھی رہا ہوں اور ان سب کو فیس بھی گرتا رہا یہ مسائل ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا چلوں گا جیسے آپ نے سب سے پہلے گی کی قیمت پہ نیوز بیک کی وہ آپ ریپوٹر نے اس ہاتھی خبر بھی دے دی تو اب ہماری مجبوری بین گی اس میں یہ بات واضح رہے کہ جو ڈسٹرک گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہوتی ہے اس کا پرائس کنٹرول کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہول سیل اور ریٹیلر کے ڈیفرنس کو ہول سیل اور ریٹیلر کے مارجن کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ اگر ہمارے ہول سیل کی مارکیٹ اکبری منڈی ہے اور ادھر جو تھوک کا ریٹ ہے اس سے جب پرچون میں آکے ہمارے پوش علاقوں میں کوئی چیز بیچے تو اس میں جائز منافع رکھے تو ہمارے تقریباً ٹو ہنڈرڈ پلس سپر سٹورز ہیں اور ہماری تھاؤزنڈ آف ریٹیل شاپس جو ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو ٹوئنٹی آئٹمز ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ان کا مارجن ٹین ٹو فیفٹین روپیز ہی ہوگا اگر چاول اکبری منڈی میں ایک سو بیس روپے ہے تو وہ ایک سو تیس روپے پہ ریٹیلر ہی بیچ رہا ہے اگر گھی آج مہنگا ہوا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا انڈسٹریل لیول پہ اس کا فنانشل موڈل پاکستان کے لیول پہ کہ ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اس انڈسٹریز میں اس پام آئل کو اور ڈالر کی جب بڑھتی ہے ویلیو تو وہ امپورٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو وہ پام آئل ایکسپینسیو ہوتا ہے اس کی ہائیڈروجینیشن کر کے فیکٹری والا جب گھی بناتا ہے تو اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ امپورٹڈ آئل یوز کر رہا ہے اگر یہ چیز ہماری ڈومیسٹرک پروڈکشن میں ہی ہوتی کہ ہم لوکل ویجٹیبل آئل سے ہی کوکنگ آئل سے ہی گھی بناتے تو ہمارے لیے یہ سہولت تھی مگر چونکہ ابھی ہمارا ایکنومک موڈل اس طرح کا ہے اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ہی چند پیسے یا روپے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو دے گیٹھا بہانہ دے گیٹھا آرگومنٹ انہیں ایک چانس مل جاتا ہے کہ ہم نے یہ امپورٹ کرنا ہے تو یہ ایکسپینسیو ہے میں دوبارہ اپنی اس بات کی طرف آؤں گا کہ آپ اپنی ہولسیل مارکیٹ سے اپنی ریٹیل مارکیٹ کا سروے کریں انیلیسیز کریں اور جو کہ میں پچھلے بیس دن ہوئے ہیں آئے ہوئے اور میں نے اس کو تین دفعہ ہر ویک میں نے اس چیز کا سروے کیا ہے اچھا کیسے آپ دیکاندار کہتے ہیں کہ وہ ہولسیل مارکیٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ ہولسیل سے ہی چیزیں مہنگی لے کر آرہے ہیں تو وہ سستی کیسے بیچیں سیکنڈ ایک پوستن یہ بھی ہوگا میرا کہ ہر علاقے کے حساب سے چیزوں کے ریٹ ہیں یہ آپ بھی اگر سٹورز وزٹ کر چکے ہیں یا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک برانٹ کے گھی کی قیمت آپ ڈیفینس کے علاقے میں چلے جائیں اور آپ مغل پودا والی سائیڈ پہ چلے جائیں وہاں پر علید ہے یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے میں پھر دوبارہ اس بات پہ آؤں گا کہ ہمارا ہولسیل اور ریٹیل کا مارجن جائز منافع ہو رہی ہے وہ ہمارا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا ہے اور اس میں جو ہمارا بیچنے والا آدمی ہے وہ بہت ہی غریب ہے اور اس غریب کو اپنی ہینڈ کارٹ پہ ہے یا رکشہ کارٹ پہ ہے یا اینمل کارٹ پہ ہے تو اس پہ وہ موبائل ہے مختلف گلیوں میں پھر رہا ہے اور اگر اسے چالیس روپے کے پیاز ہولسیل مارکیٹ میں ہماری سبزی منڈی میں بادامی باغ میں اس کو چالیس روپے کے ملتے ہیں وہ پھر بھی سو روپے کا کسی کو کر رہا ہے وہ ٹو ہنڈر ٹائمز منافع خوری کر رہا ہے اور جب سے میں آئے ہوں میں نے اس پہ فوکس کیا ہے ہمارا ایم ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچائیں کہ ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے مگر انہیں ہم اس سٹیج پہ لے آئیں کہ وہ بھی ٹین فیفٹین پرسنٹ ریزنیبل مارجنز کے ساتھ اپنا بزنس کریں فروٹ انڈ ویجیٹیبل میں ہماری جو سنسٹیو پرائس انڈیکس ہے ہمارے چاول ہماری باقی گھی اور اشیاء خردے نوش کریانہ سٹور کی آئٹمز ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیلر کا مارجن تقریباً مناسب ہے اور گورنمنٹ نے کافی سختی کی ہوئی ہم نے پچھلے بیس روز میں تقریباً سوہ کروڑ سے زیادہ جرمانہ کیا ہے ہم نے پانچ سو سے زائد دکانوں کو سیل کیا ہے جرمانے اور یہ سیلنگ والا عمل ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اب یہ مافیا اتنا ناڈر قسم کا مافیا ہے کہ آج آپ نے جرمانہ کر دیا دو دن بعد بھی دوبارہ اسی رفش پر ہوں گے ایک کانٹینیوز پروسس ہونا چاہیے ہمارے ہاں مونیٹرنگ کا اس طرح سے چھاپے ماننے کا کانٹینیوز پروسس نہیں آپ نے ایک جگہ پر آپ کی ٹیم نے آج کارروائی کر لی دو مہینے اب اس جگہ پر کوئی جائے گا نہیں تو وہاں پر تو لوگوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے نہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایوننگ تھری آورز جو ہماری کرٹیکل مارکٹس ہیں جو بڑے سٹورز ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے انہیں چیک کرنا ہے اور ہم اپنی پرائس لسٹ کو ریزنیبلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ان کو ایوننگ میں ریگولیٹ کرتے ہیں میں نے آنے کے بعد پولیس کے ساتھ کوارڈنیشن کر کے ہمارے تمام لاہور کے جو پولیس سٹیشن ہیں ایٹی تری پولیس سٹیشن ہیں ان میں انفورسمنٹ کمیٹیز بنائی ہیں کہ جب ہم شام کو نکلیں تو یکسا لاہور کی تمام عبادیوں میں ہمارے لوگ جائیں اور وہ پرائس کنٹرول کی وائلیشن کیونکہ آپ ایک سپر سٹور پہ جاتی ہیں یا ایک ایون آرڈنری سٹور پہ بھی جاتی ہیں تو وہ سینکڑو ایشیاں بیچ رہا ہے تو گورنمنٹ تو صرف بیسک فروڈ باسکٹ کی ٹوئنٹی آئیٹمز کو ریگولیٹ کر رہی ہے تو وہ تو اس کو سارف کی سہولت کے لیے وہ ریگولیٹ اس ہی ہماری پرائس میں کرنی پڑیں گی اور اس میں we will bring them to negotiation table اور آپ دیکھیں گی کہ ہم جو ہول سیل کی مارکیٹ ہے I can not control that rate مگر ہول سیل سے ریٹیلر کا جو مارچن ہے وہ ہم ریزنیبل رکھیں گے سری جی پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہی کل ہمارا سپیشل شو ایک ہوا آخر کیوں اور اس میں لوگوں نے جس طرح سے اپنے کومنٹس دیئے اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کل ہمارے شو میں دیکھنے کو ملا تو کچھ ڈی سی صاحب موجود ہے وہ جھلکیاں پروگرام کے ہم شیئر کریں گے جی آئیشہ دکھائیے گا میجسٹریٹ سے بات کر لو ایک منٹ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس آخری لاس منٹ رہ گئے ہیں سر مجھے بتائیں کہ ہم نے جرمانے کیے ہیں پہلے دو سوپر سٹوز سوپر سٹوز اس کے ایسے کے بات کروہ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر ٹوئنٹی تھاؤزن ہم نے 10.000 ایک سیکشن کا 10.000 دوسرے سیکشن کا میڈم پکی بات ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس فوٹیج ہے میڈم میں آپ کو دکھا رہا ہوں خود کمال ہے پرچی آپ کو دکھا دیتے ہیں پرچی دکھا دے بغیر کارٹے پرچی دکھا دیں کہ کدر ہے پرچی دکھا دیتے ہیں کیونکہ مجھے یہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم ہماری ٹیم باہر نکل کے ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے نکل رہی بھی ہماری ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں چاہیے یہ کہ کم از کم سچ انصاف کے اوپر بات کریں جرمانہ جو ہے جو ہوا ہے وہ لیں کیمرے پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے صحیح تو ڈی سی صاحب آپ نے بھی معاملات دیکھے جو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں مجھے ایسا کہ فروا کہہ رہی ہے کہ کیمرے کو کچھ اور دکھایا جا رہے اور اصل میں جرمانے کچھ اور کیے جا رہے ہیں یہ پرائیس کنٹرول میجیسٹریٹ بھی سازباز کرتے ہیں تو یہ جو اندر کالی بھیڑے موجود ہیں ان کو کون پکڑے گا بلکل یہ سرفیس پہ آ جائیں گی ہم نے جتنے ریٹیلر آرگنیزیشنز ہیں اور جتنی ہماری باڈیز ہیں جو ہول سیل کا بیزمیس کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں کسی کو نجائز جرمانہ ہوتا ہے یا کسی کا نجائز ہوتیل ریسٹورنٹ ریٹیل شاپ سیل ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر ہم سے رابطہ کرتا ہے ہم نے ابھی تک ہمارے جو اسی لوگ ہیں ان میں سے دو کی انکواری لگائی ہوئی ہے اور اگر ان میں سے کوئی اس طرح کی کالی بیڑ آپ دکھائیں گے تو ہم لازمی اس کو پنشمنٹ لیں گے یہ تو معاملہ ہائلائٹ کر دیا گیا ہے تو ضرور ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کارروائی کی جائے گی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ڈی سی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنے ملاحظہ کہ ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائس کنٹرول والا جو ہمارا سیگمنٹ تھا میں نے اس کو وائن لیپ کرنا ہے کل جو پروگرام میں ہوش روبہ انکشافات ہوئے آئیشہ پلیز آپ وہ چنک ایک دفعہ دکھا دیجئے تاکہ وہ جو ڈی فرنس آ رہا ہے پرائس میں ہم ڈی سی صاحب سے جان لے کہ عوام کی اس مصیبت سے جان کب چھوٹے گی یہ مافیا جو عوام کو لوٹ رہا ہے دکھائیے گا پہلے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہم ذرا کمپارسن کر لیں گے اس کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے میں گوبی سے سٹارٹ کروں گی سر یہاں پہ 99 روپے لکھا ہوا ہے وہاں پر کیا لسٹ میں ہے یہاں پہ گوبی 83 روپیز ہے 83 روپیز ہے اور یہاں پہ 99 روپے ہے اچھا پھر ہم آتے ہیں کدو پہ 109 ڈی سی صاحب یہ چیزیں صرف دکھانے کا مقصد دیا ہے کہ اس مفیلے کا قدو ہے یہاں پر یہاں 109 روپے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی زیادہ خلاف ورزی ہو گئی شملا میرچ یہاں پر لکھی ہوئی ہے 199 روپے شملا میرچ میڈم ادھر 124 روپے 124 روپے کی کہاں 124 کہاں 199 روپیز کہاں 65 اور کہاں 109 روپے ڈی سی صاحب یہ چیزیں صرف دکھانے کا مقصد دیا ہے کہ اس مافیا کو کنٹرول کرنا ہے کس نے کرنا ہے بالکل ہم نے کرنا ہے اور میں نے اپنی بات کا آغاز اس سے کیا تھا کہ ہماری فروٹ اور ویجٹیبل جو پیریشیبل آئٹمز ہیں اس میں جائز منافع قوری کا لیول زیادہ ہے اور سینسٹیف پرائیس پرائیس انڈیکس کا سروے بھی یہی چیز بتاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے فوکس میں ہے یہ اور ہم اس میں بہتری لے کے آئیں گے صحیح اب بات کر لیتے ہیں شہر میں موجودہ کرونا کی صورتحال اور دینگی کی صورتحال کی کرونا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کرانا ابھی جو ہم نے کل اپ ڈیٹ اپنے ناظرین کے ساتھ شہر کی جو سیٹیڈے کی آف تھی وہ ختم کر دی گئی مارکٹوں میں اور ساتھ ساتھ ٹائمنگ بھی وزید بڑھا دی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ وقت مناسب تھا یہ اگدام اٹھانے پر دیکھیں یہ بھی ایک تو جب کچھ دن زیادہ کھلتے ہیں اور ٹائمنگ زیادہ بڑھا جاتی ہے کاروباری حضرات تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے بالکل تو ایک تو آرگومنٹ اس کا معنی دوسرا انفیکشن ریٹ ہمارا پہلے سے کچھ کم ہوا اور ہمارے ابھی بیڈز اور وینٹی لیٹرز تقریباً 50% اوکوپائیڈ ہیں تو دیر واز ا سپیس جو کہ ہم دیں کوورڈ سے ہماری ایکانومی ہماری جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ پچھلے ڈیرڈ سال سے ہمارے سکول ہماری مارکیٹس کالجز وہ سب افیکٹ کر رہے تھے تو اس لیے گورنمنٹ has decided کہ ان کو ایک سپیس دی جائے اور اس سپیس کے ساتھ اب ان کی ذمہ داری ہے ویری رائٹ کہ انہوں نے ایسو پیز پہ بھی عمل درامت کرنا ہے صحیح اور اس کے لیے انتظامیہ متحرک ہے آپ نے کوئی اپنا پلان بنا رکھا ہے کیا آپ نے ٹائم ٹو ٹائم مارکیٹوں میں جانے ہم نے انفورسمنٹ کمیٹیز بنائی ہیں ایسو پیز کی انہی ایسو پیز کی وائلیشن پہ آپ دیکھیں کہ لاز سیٹرڈے صرف گلبرگ میں 11 ریسٹورانٹ سیل ہوئے سنڈے کو کلوز ڈے پہ انڈور ڈائننگ تھی اس پہ کمیشنر بھی ڈی سی بھی تمام ایسیز بھی فیلڈ میں موجود تھے ہم پورا اس کا ایک پریشر بنایا ہوا ہے ہم نے کہ لوگ اس چیز کو نافذ کریں اپنی شادیوں میں اپنی مارکیٹس میں پبلک پلیسز پہ جو بزنس کھول کے پروفٹ میکنگ کر رہا ہے وہ اس ذیمہ داری کا بھی خیال رکھے کہ اس نے اپنے صارف پہ اپنے سٹاف پہ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچانا ہے تو وہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ ماسک ویرنگ اور ویکسینیشن کی ریجیم گورنمنٹ کا لیٹیسٹ اس پہ ویکسینیشن کی ایک ریجیم کا عمل درامت تھا کل ہم نے تمام ٹرانسپورٹرز کو تمام سپر سٹورز کو تمام ریٹیلر مارکیٹس کو تمام ریسٹورنٹ اسوسییشنز کو تو آل دوز وچور پروٹیسٹنگ فور ویری ہارش ریگولیشن ان سب کو ہم نے بلا کے بتایا ہے کہ جی اس تاریخ تک آپ نے فرس ڈوز اور بائی اینڈ آف دس منتھ آپ نے سیکنڈ ڈوز لگانی ہے تو اس کے بعد آپ کے ایمپلائیز ادھر کام کر پائیں گے اور آپ کا بیزنس ہو آئے گا ورنہ ڈبل ون ڈبل سکس سے کسی کا بھی چیک کیا جا سکتا ہے ویکسینیشن سٹیٹس اور بغیر ویکسینیشن سٹیٹس ڈبل ون ڈبل سکس پہ تو ویکسینیشن سٹیٹس فیک ہونے کی تلات بھی موسول ہو رہی ہے آپ تک ایسی کوئی انفرمیشن پہنچی دیکھیں آپ کے چینل کے ذریعے آج سبو ہی یہ انفرمیشن آئی کہ اس میں فیک ہیں تو ایک آوٹ لائر ہو سکتا ہے دو آوٹ لائر ہو سکتے ہیں بٹ میجوریٹی اس طرح نہیں ہے ہمارے میس ویکسینیشن سینٹر ایکسپو سینٹر سے لے کے پیکی آلائے تک یو سی ایچ ہاؤسپٹل میں منارے پاکستان پہ ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ففٹی پرسنٹ سے زائد لاہور کی جو آبادی ہے وہ فس ڈوز لگوا چکی ہے یہی لوگ اگر سیکنڈ ڈوز لگوا لیں گے تو بیماری مکمل ختم نہیں ہوگی مگر پھر بھی علامات کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہاؤسپٹل ایڈمیشنز اور سیویریٹی آف ڈیزیز بہت کم ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی اور یہ چیزیں آپ لوگ کو بھی ناظرین انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ڈینگی کے ایک ہی دن میں 63 کیسز آ جانا بہت زیادہ خطرناک ہے بلکل یہ پیک سیزن ہے ڈینگی کا آئے دن بارش ہو رہی ہے تقریبا ہر دوسرے سے تیسرے دن پانی کھڑا ہوتا ہے ہم سڑکیں اور باقی پبلک پلیسز کو واسا کے ذریعے ایم سی ایل کے ذریعے تمام زونل آفیسز کے ذریعے ڈرین کر لیتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے اندر لاہور میں نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے مگر جو لو لائنگ ایریاز ہیں جو اوپن پلوٹس ہیں جو بیسمنٹس ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کروں گی کہ کچھ دیر میں لاہور میں نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہم نے دو دو دن بعد بھی پانی دکھا ہے آپ نے دو دو دن بعد کوئی لو لائنگ اس طرح کی ایریاز میں دکھایا ہے جو در انفرسٹرکچر نہیں ہے مگر جن جگہوں پہ نظام بنا ہوا ہے آپ ان جگہوں پہ دیکھیں کہ ہم اولڈ سٹی سے لے کے تو اپنے ڈویلپ آخری ٹاؤن تک دو گھنٹے میں پانی نکال لیتے ہیں اور ہماری جتنے آؤٹ فالز ہیں ان کی ریڈنگز سینٹرل کنٹرول روم میں آ رہی ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ جب بارش آتی ہے تو سیکریٹیریٹ سے لے کے تو اولڈ سٹی تک ایک دفعہ وہ پرابلم کریئٹ ہو جاتا ہے مگر اس کو کس تیزی سے ختم کرتے ہیں you can compare it with all metropolitans of پاکستان چلیں جی بارشوں کا ویسے بھی پیڈکشن تو کی گئی ہے یہ ہم شیئر کرتے ہیں رنگے ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ پولیو مہم جاری ہے اور آپ کے لیڈیوشپ میں آئے دنگ یہ فورسٹ پولیو مہم ہے کتنے پور امید ہیں کہ پولیو فری لاہور کم از کم یہ سہرہ آپ کے سر بھی جائے گا میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار کا ہمارا ٹارگٹ ہے لاہور ہر دفعہ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کے قریب بچے اس میں سے میس کر دیتا ہے یہ ذمہ داری پیرنٹس کی اور ریزیڈنٹس کی بھی ہے کہ اگر پولیو ٹیم آپ کے دور پہ آتی ہے آپ کا بچہ مس ہو جاتا ہے تو انہیں انفارم کریں یا 373 فکس سینٹرز ہیں جب آپ بچوں کو باقی ٹیکے لگوانے جاتے ہیں حفاظتی تو پولیو کے کترے بھی اس جگہ سے اپنے بچے کو کور کرا لیں میرا ٹارگٹ ہے کہ میں وہ جو پچاس ہزار بچے اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار میں سے رہ جاتے ہیں ان کو اس دفعہ لازمی کیٹرفار کروں تو اس میں لاہوریوں نے پیرنٹس نے بھی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور ہمارا جو مس ہو جاتے ہیں بچے ان کو اس دفعہ ہم نے زیرو کرنے کو انشاءاللہ میں نے تو آج پروگرام کے سٹارٹ میں ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کیا ہے کہ یہ ٹیمیں بہت محنت کرتی ہیں تو ضرور آپ ان کے ساتھ تعاون کیجی یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کی صحت کے لیے کی جا رہی ہیں تو آپ نے اس پر انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے ایک شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہم ڈی سی صاحب باہت بھی اس سے آگاہ بھی ہوں گے جیسا کہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ وہ لاہور میں ہی پلے بڑے ہیں تو سب چیزیں ان کی نظر میں ہیں تجاوزات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیٹی ٹرافک پولیس پریشان رہتی ہے کہ مارکٹوں میں یہ جو ٹرافک اس قدر بلوک رہتی ہے تجاوزات کی وجہ سے رہتی ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے اور انفرچنیٹلی ہمارے ہاں ادارے ایک دوسرے پہ باتیں ڈال کے نہ تو خود بریوز ہماؤ جاتے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ایک سسٹینبل ریگولیشن کے ذریعے اس کا حل ہو سکتا ہے لاہور چیمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹ کے ذریعے ہم نے تمام جو کرٹیکل مارکٹس ہیں اول لاہور میں نیو لاہور میں ان کی میپنگ کی ہے ایم سی ال کے آفیسرز کے ذریعے جو مارکٹیں ہماری ابھی تجاوزات ففٹی پرسنٹ سے کم ہیں اور ہم انہیں ختم کریں اور اس میں اب ضرورت یہ ہے کہ اس مارکٹ کی جو اپنی اسوسییشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں جو دکانوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہمارے بزنسمن ہیں ان کی کنائیونس کے ساتھ اور ان کے فنانشل انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو سٹارٹنگ فرم لیبرٹی ٹل شاہ آلمی مارکٹ شاہ آلمی تو بہت بڑا چیلی ہے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے ہم انشاءاللہ ان کی اوورال اپ گریڈنگ کریں گے جس طرح فائر باؤزر کے ایکسس کے لیے وارٹر پوائنٹس کریئٹ کرنا دی سی آپ یہ تو ہو گیا نا کہ آپ ان کو تیار کر رہے ہیں ہم نے تیار کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تو لوگ آرام سے سنتے ہی نہیں ہیں دیکھیں جو آپریشن ہے ٹھیلا کسی کا یا کسی کا چھپڑ اٹھا کے لے کے جانا وہ آپریشن پہلے بھی آئے دن اور ہر تین ماہ بعد ہوتے رہے ہیں لیکن ماضیت کے ساتھ اس سے بھی فائدہ کوئی نہیں نہ ہوتا سسٹینیبلی تب ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ کی جو اسوسییشن ہے وہ خود اس بات پہ رہے کہ ہم انہیں ہر ہفتے کر دیں گے مگر اس کے بعد وہ اس چیز کو منٹین رکھنے میں ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ہمیں 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 دیکھا اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے پلان بنائے گے کہ کوئی ایک ریڈی بازار لگایا جائے گا کوئی ایسی جگہ تائین کر دی جائے گی اس پلان پہ کوئی غور کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ بچارے کیسے اپنا روزدار کمائیں دیکھیں جب وہ ریڈی بازار میں جاتے ہیں تو وہ لوگ لیبرٹی سے ہٹ کے ریڈی بازار میں چلے جائیں گے چونکہ لیبرٹی کے ادگرد پوٹینشل موجود ہے تو نئے ریڈی بان نئے وہ لوگ اٹریکٹ کر کے اس جگہ پہ آتے ہیں تو بات ہے کہ ہم اسے سسٹینیبلی ریگولیٹ تب کر سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ کی اسوسییشن انتظامیہ کے ساتھ کھڑی ہو ورنہ ریڈی لگانے والے اور ریڈی اتروانے والے وہ پھر مافیاز اندر موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر اس آفیسر نے ہٹوائی تھی تو میں پھر دوبارہ لگوانے کی بتا خوری بھی سٹارٹ کروا لوں گا تو ضروری یہ ہے کہ اس کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح انفورس کریں کہ ہم بڑی شفافیت کے ساتھ انہیں ایک دفعہ ہٹائیں اور پھر اپنی جگہ ہولڈ کریں جو پبلک پلیس ہے اس کو پرڈیسٹرین پلیس ہے جو پارکنگ پلیس ہے جو گاڑیوں کے گزرنے کی جگہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے ہم اس جگہ پہ لائن لگائیں اس جگہ پہ اس کو ڈیلی چیک کریں یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے تو آپ کو پورا روٹین میں آپریشن ایک فالو اپ لینی پڑتی ہے ڈیلی کرنا پڑے گا ادر وائز تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ بڑی بڑی کاروائیاں بھی دیکھیں اس کے باوجود نہیں یہ چیزیں حل ہو سکیں لاہوریوں کے لیے کوئی سپیشل میسیج آپ دینا چاہیے میں لاہوریوں کو اس ٹائم سب سے ضروری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ سیفٹی پبلک سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور اس کووڈ ایس او پیز پہ عمل درامت کریں کہ لاہور پر جو پبندیاں بزنس میں سکولز میں کالجز میں پبلک پلیسز پہ ٹورس سائٹس پہ ہیں ان پہ نرمی برقرار رہے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ لاہور گیٹس ویکسینیٹیڈ اینڈ لاہور ویئرز ماسک تو یہ دو سلوگن ہمارے کمیشنر لاہور نے بھی ہیش ٹیک ڈویلپ کیے سوشل میڈیا پہ بھی اور تمام یونیورسٹریز کے ذریعے بھی یودز کے ساتھ والنٹیئرز کے ساتھ ایم ریپیٹنگ دیم اگین دیت مائی میسیج ہے کہ لاہور ویئرز ماسک اور لاہور گیٹس ویکسینیٹیڈ چلیں جی ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ لوگ انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو ہم واقعی ان تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ایک بار پھر سے خوشحال زندگی گزار سکیں گے اچھا وقت گزار سکیں گے ان تمام پابندیوں سے ہم بھی فری ہو جائیں گے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ دیسی صاحب آپ کے وقت کے لیے ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد جوائن کریں گے ہماری ساتھی رئیگا بریک کے بعد خوش آمدید اپنے شو میں جہاں پر ہم کچھ مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہیں پر آپ کے ملاقات کراتے ہیں ان لوگوں سے بھی جو پاکستان کا فقر ہیں آج جو ہمارے ساتھ ہمارے میمان موجود ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنوبی ایشیا کے علاقے میں پاکستان 12 اور انڈر ٹینس ٹیم نے فائنل میچ میں انڈیا کو شکست دی گولڈ میڈل جیتا پاکستان ٹینس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان اس ایونٹ میں بھارت کو شکست دی ہے تو بھارت کو جنہوں نے شکست دی ہے وہ پلیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں ننے پلیئر جنہوں نے ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل جیتا ہمارے میہمان ہمارے ساتھ موجود ہے تاریخ آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی ابو بکر طلہ اور ان کے بارے طلہ وحید صاحب میں میں جوئنٹ کیا ہے السلام علیکم کیا حال چلے آپ کا ابو بکر پہلے تو بہت بہت مبارک بات آپ کو مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے بڑے مشکل چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے بھارت کا پلیئر ہو ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ سے کامیابی حاصل کی سب سے پہلے تو کامیابی کا سہرہ کس کو دینا چاہیں گے بسم درہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل اکرام صحیح جیت ہم میں ملی ہے یہ مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خواب ہے اور میں اس کا ٹیم کا کریڈٹ اپنی پاکسان ٹیم کو بھی جانا چاہتا ہوں جس میں ہمزہ روان مکائل اور ہمارے کور نوانو لک صاحب ہیں صحیح اچھا جی میں ابو بکر کے فادر سے جاننا چاہوں گی کیونکہ ٹریننگ ابو بکر کے ان کے فادر نے کی ہے تو کس طرح سے ابو بکر کی ٹریننگ کرائی بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں آپ کو بتاؤتا ہے سامنے انڈین پلیئر ہے مہا پری آپ تھوڑے سے جب ایکسٹرہ کانشیوس ہو جاتے ہیں بڑا مشکل ہو جائے اس طرح سے ہے کہ میں خود بھی ٹریننگ کراتا ہوں ساتھ ہوں ساتھ میں میرے چار پانچ میرے اچھے دوست ہیں جو کہ سینر کوچیز ہیں وہ ہمارے ساتھ آل در ٹائم رہتے ہیں جہاں تک میچ کی میں بات کروں یہ ایک ٹیم ایونٹ تھا جس میں کہ پاکستان کے تین پلیئرز تھے اور انڈیا کے بھی تین پلیئرز اس طرح سے نیپال کافی یہ ساؤھ ایشیا ریجن ہوتا ہے اور اس میں پھر جو دو ٹیمز ون کرتی ہیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کرتی ہیں تو اس بار اللہ تعالی کا فضل یہ ہوا کہ نہ صرف پاکستان نے مین ایشیا کے لیے کالیفائی کیا اس انڈرڈین ٹویلو ٹیم نے یہ بھی ایک ہسٹری بنی کہ پہلی مرتبہ یہ ٹیم کالیفائی کری فر دا مین جو کہ کازیخستان میں ایونٹ احسوس کو کھیلے گی فردر یہ ہوا کہ جو انڈیا کو جیتے ہیں یہ لوگ لاسٹ میں اور ایک مائچ وہ جیتے تھے ایک ہم جیتے تھے اور ڈیبلز کے پر ڈیسائیڈ ہونا تھا تو یہ اور مکائل تھے انہوں نے اچھا پرفارم کیا اس سے پہلے ہمزا رومانک میں میں جیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑے ہسٹوریکل وین ہوئی اور ہم سب کو اس پر بہتا فخر ہیں سائی اچھا مجھے یہ بتائیے گا پسندیدہ کھلاڑی کون کون سی پاکستان میں اکیل خان انسام اللک اور ورل میں جوکوچ سائی اچھا دی انسپریشن ہمیشہ سے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے ٹریک کرتی ہے تو ابو بکر آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ جی اس سے ایسا کھلاڑی بننا ہے اور ان کو فالو بھی کرتے رہتے تھے جی ہاں افکورس پاکستان میں تو ہمارے پاس اگزمپلز ہیں اسام اللک بھائی میرے بڑے دچھے دوست ہیں اکیل خان میرے بہت چھے دوست ہیں تو یہ ہمارے ساتھ چونکہ ان کے ٹرمز بہت اچھے ہیں میرے فرینڈز ہیں تو وہ بکر کو ان سے ملنے کا شکاف رہتا ہے اور ان کو دیکھے انسپریشن بھی ہاتی ہے اور دیفینیلی پھر انٹرنیشن لیول پر بھی مزید جو لوگ کو دیکھتے ہیں مگر مگر یہ دو پلیر ہمارے پاکستان کی ہیں میرے خالی ہمارے ہمارے لی یہ سب سے بڑے انسپریشنل سائی اچھا نیشنل لیول پر اچیومنٹ کون 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 سیاں اچھا یہ مہنٹ جو ہے جو ماشاءاللہ سے بار بار دس دفا اور پندرہ دفا چیمپین بننا مجھے بٹائیے گا کتنی سٹرگل اس کے لئے کرنے پڑتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں یہ جی سٹرگل تو زاری بات جو ٹائم ہم دیتے ہیں وہ تو دن میں کم چارے گھنٹے تو ضرور کھیلنا پڑتا ہے اور اس کے لئے پھر اس میں جتنے ہمارے فینانس وغیرہ انوالو ہوتے ہیں وہ بھی زاری بات بڑا مشکل ہے اب ابو بکر کو بھی کال کیا تو اس کی وجہ سے اندر ایک بڑا بوسٹ انرجی ہوئی اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ اس انرجی کے وجہ سے دے ہیں جب آپ کو ایک انرجی سے مل جاتی ہے ابو بکر مجھے یہ بتائیے گا جب سارے اپریشیٹ کرتے ہیں کیسا لگتا ہے اور زیادہ دل کرتا ہے میند کرنے کو کہ میں نے اور جم کے کھیلنا ہے اچھا لگتا ہے جب پلیئرز آپ کو کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کونسی کلاس کے سٹوڈنٹ ہے آپ میں سیمن کلاس میں ایف جی پابلنگ میڈل سکول میں بڑھتا ہوں اچھا دونوں چیزیں مینج کرلے تھے سپورٹس کو بھی اور کلاس کو بھی سٹاڈیز کو بھی تائم دے تھے جب میرے میچز ہوتے ہیں تو مجھے سکول سے لیف مل جاتی ہے اور جب میرے میچز ختم ہو جاتے ہیں تب میں اپنا کام ٹیچرز اور ماما میری مدد کراتے ہیں صحیح اچھا مجھے یہ بتائے گا کیا آپ ہی ٹریننگ کراتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرینر ہیں جو کہ ابو بکر کی پروپیشن کراتے ہیں جی میں خود بھی کرواتا ہوں مگر میرے ساتھ ابھی خالد صاحب ہیں رشید ملک صاحب ہیں خامن نیاز میری بڑچے دوست ہیں فہیم صاحب ہیں اور ابھی آج کل ہمارے کلب میں ہی ہیں تنمیر صاحب تو یہ ان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں پھر میں خود بھی کرواتا ہوں پھر ان کے پاس لیتا ہوں ٹریننگ کرواتے ہیں اچھا ٹیننس ہی کیوں لوگ تو کہتے ہیں ہر طرف کرکٹ کرکٹ ہے اور پاکستان میں تو زیادہ پسندیدہ بھی کھیل کرکٹ ہی ہے تو آپ نے ٹیننس کی ابو بکر کے لیے ریسائیڈ کیا؟ جی اصل میں میرے ابو چونکہ آرمی سے ریٹائر ہیں تو ہم میرا بڑاٹ اپ آرمی سیٹر میں ہوا تو ہمیں ایک تھوڑی اپورشنٹی بچمن سے مل گی فارو ٹیننس تو اس لیے میرا انٹرس ڈیویلپ ہوا میں خود بھی سینجر میں نمبر وارن ہوں اپنی کٹیگری میں 35 & 40 میں ڈیبلز میں تو پھر اس کے ساتھ ابو بکر کو بھی شوق بڑا تو ابو بکر آپ نے نہیں کہا کہ میں ٹیننس کے لیے بھی کچھ کھیلنا چاہاں؟ مجھے بھی ٹیننس کا شوق تھا تو اس وقت سہی اچھا ٹیننس کے لیے کبھی کسی اور گیم میں پارٹسپیٹ کیا ہے یا گھر میں کبھی کھیلا ہے؟ گھر میں ویسے کرکٹ فوٹبال بکرہ کھیلتا ہے لیکن ویسے پارٹسپیٹ سہی تو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے جتنے بچے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی گیم میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ ان کو کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکست جو بچے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ہفتے میں دو دن سپورٹ کرے لیکن کاریا ہے سپورٹ ایسے بھی آپ کی سید کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ کچھ محنت کر کے کرتے ہیں تو آپ بل کا نام بھی روشن کرتے ہیں کوئی میسیج آپ پیرنٹس کے لیے دینا چاہتے ہیں اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک لاس بات کہ جو بچے ہیں ہم پیرنٹ سے ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پورے کا پورا لے کر چلنا اور میں کارپیٹ سیکٹر سے بھی اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے بھی کہ زیادہ سپانسر جو اچھے بچے ہیں ان کے لیے ضرور آئیں ابھی وہ بکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں نیو میٹرو سیٹی کا جنہوں نے وہ بکر کے لیے سپانسرشپ کی جس کی وجہ سے تھوڑا ہمارے آنے جانے کے ایکسپینس اور ٹیویلنگ اور دیر ایر لٹ اف ایکسپینسیز انوالو اندر تینس سپیشلی جب آپ اسپائر کر رہے ہیں فور دی انٹرنیشنل گیمنٹ جو ٹاپ لیول پر جانے کے لیے تو تمام لوگوں سے جو آپ کے میڈیا کے تفسر سے سن رہے ہیں کارپیٹ سیکٹر میں ضرور ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام صرف ٹینس جس جہاں بھی اچھے بچے ہیں ان کو ضرور سپانسرشپ دیں تاکہ یہ ٹینس اور یہ جتنا بھی ہمارا کسی بھی گیم میں ایک ٹیلنٹ ہے یہ اوبر کے سامنے ہے بلکل جی آپ میند کریں گے تو اس ٹیلنٹ کو آپ سامنے لے کر آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ آگے جو کھیلنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالی مزید آپ کو کامیابی آتا فرمائے بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں جانا ہے جی اس وقت سپیشل وش کرنا ہے شباز شریف صاحب کو جن کی آج سالگیرہ ہے سترمی سالگیرہ کرنا چاہیں گے اور اس سے پہلے میں کلوزنگ کی طرف جاؤں ہم آج اس کو نہیں مس کر سکتے ہیں جیس گولڈ کا ذکر ہم کیسے آپ کے ساتھ نہ کریں جی اگر آپ لوگ تنگ آ چکے ہیں بار بار اپنا کارڈ لوڈ کرنے کو سکرچ کریں لوڈ کریں تو آپ ابھی اپنی قریبی فرنچائز پہ جا کے جیس گولڈ پر اپنے نیٹ ورک کو سوچ کر سکتے ہیں جیس گولڈ آپ کے لئے لیے کر آیا ہے بہت ہی زبردست آفر جس میں فری منٹس آپ کو ملیں گے فری ایس ایم ایس ملیں گے تو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ دھیرو گفتگو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جیس گولڈ پر اپنے نیٹ ورک کو سوچ کرنا ہے تو جلدی سے جائیے لیٹ مت کیجئے اور فری منٹس کا آپ بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے اجازے دیجئے اللہ حافظ